اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں وزیر خزانہ نرملا سیطان رامن نے انشورنس پریمیم پر گوڈز اینڈ سرویس ٹیکس لگانے کے فیصلے کو لے گا چاشنبے کا اپوزیشن کو کٹھیرے میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے اپنی تحت ریاستوں سے کوئی کاروائی کی ہے کیا اس حلسلے میں وزیر خزانہ کو کوئی خط لکھا گیا وزیر خزانہ نرملا سیطان رامن نے لوگ سوا میں فائنانس ویل دوہزار چوبیس پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریاستوں کے ذریعے انشورنس پریمیم پر ٹیکس لگانے کا نظام جی ایس ٹی سے پہلے موجود تھا اور اسی نظام کو جی ایس ٹی میں شامل کیا گیا بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ اور عوامی لیگ کے جوائنٹس جنرل سیکریٹری حسن محمود کو دھاکہ ہوای اڈے پر حراست میں لینے کے بعد فوج کے حوالے کر دیا گیا ابزرور ڈاٹ بی ڈی نے اپنے ریپورٹ میں یہ معلومات دی بنگلہ دیش ایلائنس کے ایک حالکہ نے بتایا کہ حسن کو منگل کے دوپہر اس وقت حراست میں لیا جا گیا جب وہ ملک چھوڑنے کے لیے ہوای اڈے پر پہنچے اور بعد میں انہیں ساڑھے بارہ وجہ فوج کے حوالے کر دیا گیا لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندی نے وائیناٹ سانحہ کو خومی آفت خرار دینے کا مطالبہ کیا آئیوان میں وقف سیفر کے دوران یہ مطالبہ کرتے ہوئے گاندی نے کہا کہ وائیناٹ میں بھاری بارش کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے تقریباً چار سا لوگ ہلاک ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ لا پتہ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو وائیناٹ کے بے گھر لوگوں کی باز آبادکاری کے انتظام کرنا چاہیے اور وہاں ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راجہ سبا کی بارہ خالی نشستوں کے لیے تین سپٹیمبر کو الیکشن شیڈیول کیا ہے ان سیٹوں میں کچھ ایسے اہم لیڈران بھی شامل ہے جو اب لوگ سبا میں چلے گئے راجہ سبا کے جو دس نشستیں خالی ہوئی ہیں ان میں مرکزی وزراء پیوش گوئل سربانند سنوال اور جیوترہ دتیا سندھیا شامل ہے جو سبھی لوگ سبا کے لیے منتخب ہوئے تھے الیکشن کمیشن انتخابی عمل کے لیے ٹائم لائن مخرر کر دی ہے جس کا باز آفتہ نوٹفیکیشن چودہ آگست کو جاری کیا جائے گا ممکنہ امیدواروں کو اپنی کاغذات نامزدگی ایک کس آگست تک داخل ہونا کرنا ہوگا انتخابی میدان میں داخلے کی آخری تاریخ کو نشان ازدست کرتے ہوئے ایسی نے کہا ہر راجہ سبا سیٹ کے لیے الگ الگ انتخابات تین سپٹیمبر کو ہوں گے اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا وینیش پھوگات نے فائنل مخابلے میں این خبل نہاہل خرار دی جانے کے فیصلے کے بعد کشتی کو الویدہ کہنے کا اعلان کیا وینیش پھوگات کے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر ان کے استاد اور چچا مہاویر پھوگات کا ردعمل سامنے آیا وینیش کو کشتی کی باری کی سکھانے والے مہاویر سنگھ پھوگات نے کہا ہے کہ جب بھی وہ ملک واپس آئیں گے تو میں انہیں سمجھاؤں گا کہ ابھی اور کھیلنا ہے اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بدل لیں انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی کھلاڑی اس سطح تک پہنچنے کے بعد جب اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے فیصلے لے لیتا ہے واضح ہے کہ پیرس اولمپکس کے فائنل سے خبل صرف سو گرام وزن زیادہ ہونے پر جب وینیش پوگات کو فائنل کے لیے نا اہل خرار دیا گیا تو ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع کرنا پڑا پندرہ سالہ اختیدار اور ملک چھوڑ کر ہندوستان فرار ہونے والی معذول وزیراعظم حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نی بنگلہ دیش سے ہی لا تعلقی ظاہر کر دی ہیں سجیب واجد جو اپنی والدہ کے دور اختدار میں ان کے مشیر بھی رہے اور بنگلہ دیش میں حکومت خاتمی کے وقت امریکہ میں موجود تھے انہوں نے عوامی احتجاج اور دعباؤ پر شیخ حسینہ واجد کے وزارت عزمہ سے مصطفی ہو کر ہندوستان پرار ہونے کے ایک روزباس سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے جو ان کی بنگلہ دیش سے نام نحاد محبت کا بھیت کھولتا ہے ہندوستانی گرل فلر عدیتی اشوک نے پیرس اولمپکس میں چارشنبے کا خواتین کے گلف چانومنٹ کے پہلے راونڈ میں برابری کا گول کیا گلف نیشنل میں اٹھارا ہول کورس کے لیے برابری کا اسکور بہت ترجی سے عدیتی اشوک نے اج مکمل کیا آئندہ تین روز میں مزید تین راونڈز کھیلے جائیں گے معروف اداکارہ کریتی سوریش من آف ماس انٹیا جونئر کے ساتھ کم کرنا چاہتی ہیں انٹیا جونئر کو مین آف ماس کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنی محنت اور شاندر اداکاری کے لیے عالمی سطح پر پہچان اور پذیرائی حاصل کی ہے ان کی متاثرکن اداکاری کی مہارت اور شائستہ شخصیت نے انہیں اپنے ساتھی اداکاروں سمیت بہت سے لوگوں میں پسند دیدہ بنا دیا ہے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں